محمد مدسر عالم محمد مدسر عالم ایمیل کر دیں میں آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کر دوں گا شروعات میں کروں گا سویٹ یو جی کے ساتھ یو جی کے رگارڈنگ ابھی فی الحال 24 گھنٹے میں کوئی اپ ڈیٹ آئی نہیں ہے جو سورس سے انفارمیشن ملی ہے آنسر کی اور ریزلٹ دو تین دینوں میں جاری کر دیا جائے گا تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہے پندرہ جولائی تک ایسپیکٹڈ ہے آنسر کی آئے گی اور سترہ جولائی کے بعد کبھی بھی ریزلٹ جاری کیا جا سکتا ہے سیوٹ میں شامین انورسٹیز کے لسٹ آپ اس پورٹل سے دیکھ سکتے ہیں bgsoet.sumarth.ac.in یہاں پہ آپ کو سارے انورسٹیز کے لسٹ مل جاتی ہے آپ خود سے بھی ان انورسٹیز کے ویب سائٹ ویزٹ کر سیوٹ کے ریگارڈنگ لیٹسٹ جانکاری لیٹسٹ اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے سینٹرل اینورسٹی آب چھار کھڑ سے سینٹرل اینورسٹی آب چھار کھڑ نے سیکنڈ راؤنڈ کے انمیشن کے لیے ایک کے بعد ایک نوٹیسے جاری کی ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بارہ جولائی تک ویکنسی اسٹیٹس کیا ہے یہ ویکنسی اسٹیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل ڈاکمنٹ ہے یہاں پہ یہ لیشٹ ہے جس کے ایک آرڈنگ ابھی ویکنسیٹس ہیں کچھ سبجیکٹس میں جو ٹوٹل ویکنسیٹس ہیں وہ 146 ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور انگلیش جن کا سینٹرل اینورسٹی آب ساؤت بیہار میں کنفرم نہیں ہوا ہے آپ سی او جے میں انمیشن لے سکتے ہیں پولٹیکل سائنس میں بھی سیٹیں آئی ہیں بہت اچھی بات ہے جو سی اوز بی سے جن کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے ہا لے سکتے ہیں پولٹیکل ایمیسٹریشن ووکل میوزک تھیٹر آس ٹیبٹنگ لائنگویج ایم کام ایم بی ایم میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہو وہی بی ایڈ میں سوشل سائنس میں دو سیٹیں خالی ہیں تو سیٹ مائٹرکس دیکھ کر اس کے ایک آرڈنگ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نوٹیسز آپ کو ملتی ہیں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیسز کا سیکشن ہے سیکنڈ ڈاؤنڈ کے لیے تین نوٹیس آئی ہے نوٹیس ریگارڈنگ سیکنڈ ڈاؤنڈ کانس لنگ ریجیشٹریشن لنگ اور گوگل فارم جنہوں نے پہلے آلیڈی ریجیشٹری کانڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے گوگل فارم ہے نائک اپلیکینڈ کے لیے یہ ریجیشن لنگ ہے تو ایک ایک نظر ڈالتے ہیں یہ نوٹیس ہے اس نوٹیس کو آپ اچھے سے پڑھنا اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں آپ کو 21 جولائی تک اپلائی کرنا ہے اور جو بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں لنکس دی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹیس کی کاپی میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپی ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اس سے وہاں پہ آپ کو ساری جانکاری مل جاتی ہے آپ ویڈیو کو پاؤز کر بھی اس نوٹیس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نظر ڈالتے ہیں سینٹرل اینورسٹری اور جھارکنڈ کے سمتھ پرپورن ریجیشٹریشن آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور جو پرانے کینیڈیٹ جنہوں نے پہلے سے ریجیشٹر کیا ہوا ہے جن کو ایڈمیشن نہیں ملا ہے یہ گوگل ڈاکومنٹ ہے اس کے اگر اپنا ایک اینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو موقعات مت گمائیں سینٹرل اینورسٹری جھارکنڈ کے لیے سمیں رہتے ہی اپلائیز ضرور کر دیں سینٹرل اینورسٹری اپ راجستان ویکنڈ سیٹیں ہیں راؤنڈ فائب کے بعد کیا ہے ویکنڈ سیٹ کتنی سٹیٹس ہے وہ دکھاؤں گا ساتھی ساتھ نوٹیس جو آئی ہے پی جی ویکنڈ سیٹس کے لیے لہش جیسٹ پور ریجسٹریشن وہ بھی یہاں پر دکھاؤں گا تو یہ سارے نوٹیسز ہیں ان کو آپ کلک کر سکتے ہیں سب سے پہلے نیزر ڈالتے ہیں جو ویکنڈ ویکنڈ سیٹس کی سٹیٹس کے رگارڈنگ نوٹیفکیشن آئی ہے یہ نوٹیسز کو آپ پڑھ لائیں سترہ جولائی تک ویکنڈ سیٹس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نوٹیس اگلی ہے وہ نوٹیس ہے سیو راج میں جو ویکنڈ سیٹس سٹیٹس ہے آپ یہاں سے ویڈیو کو پاوس کر دیکھ لیں کہ کتنی سیٹیں خالی ہیں اگر سیٹوں میں آپ کو اپلائی کرنا ہے تو سترہ جولائی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں سٹرل انورسیٹیو فریانہ یہاں پہ بھی ایڈمیشن کی پروسس ابھی بھی چل رہی ہے ویکنڈ سیٹس آئی ہیں اکانس لنک کی ڈیٹس بھی ایکسٹینڈ ہوئی ہیں اسٹیٹ آئف ویکنڈ سیٹس یہاں سے لنک کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سیٹیں ویکنڈ ہیں یہاں پر آپ کو ساری جانکاری ملے گی جتنی ویکنڈ سیٹیں ہیں ان کو دیکھ کر آپ آگے کی پرکریا میں بھاگ لے سکتے ہیں کیونکہ اس یونورسیٹی نے پچھلے راؤنڈ میں کافی زیادہ کٹ آف رکھا تھا اس لئے سیٹیں فل نہیں ہوئی ہیں جن کو سینٹرل یونورسیٹ آف ساؤت بیہار یا دوسرے سینٹرل یونورسیٹیز میں ایڈمیشن کا موقع نہیں ملا ہے وہ یہاں سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد کچھ شیڈیول ہے وہ شیڈیول آپ دیکھ لیں اسے شیڈیول کے ایک آرڈنگ آپ کو 4th 5th اور 6th راؤنڈ کی کانسلنگ میں پیر ہونے کا موقع مل سکتا ہے لیکن آپ کو پہلے ریجسٹریشن کرانا ہے ریجسٹریشن کرال ہے اس کے بعد جو یہ آدیش ہے یہ کلاسز کے ریگارڈنگ ہے کلاسز ایک اگر سے شروع ہوں گی سینٹرل یونورسیٹ آپ میں مارچن نانسیٹ کے تھوڑ ایڈمیشن کے لیے ایک کے بعد ایک نوٹس تو آئی تھی اب اپن ایڈمیشن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کورسز میں سیٹیں خالی ہیں لکس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں بی ایچو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نوٹس نہیں آئی ہے 6 جولائی کے بعد یونورسیٹی نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا ہے سینٹرل یونورسیٹ آپ ساؤت بیہار کی ایڈمیشن پیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب یہ ویب سائٹ ڈاؤن ہے یہاں پہ نوٹس آئی تھی کل ریگارڈنگ سٹارٹ اپ کلاسز نیو سٹوڈنٹس اور پرانے سٹوڈنٹس کے لئے پندرہ جولائی سے سٹارٹڈ ہوں گی یو جی کے لئے ابھی نوٹس نہیں آئی ہے اس کے بعد سینٹرل یونورسیٹ اپ گجرات یو جی ایڈمیشن کے لئے لنک آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے پی جی ایڈمیشن کے لئے آپ یہاں سے لنک کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پی جی ایڈمیشن کے لنک آپ کو یہاں سے دیکھے گی اگر آپ کا نام فورت میریٹ لیشٹ میں ہے تو آپ یہاں سے لنک کو کلک کر ساری جانکاری حاصل کر لیں اور اس کے ایک آڈنگ ہی جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس گائیڈ لائنز کے ایک آڈنگ ایڈمیشن پروسس کو پورا کریں زیادہ جانکاری کے لئے آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا ایمیل کر سکتے ہیں پانڈیچری انورسیٹی کے رگارنگ کوئی بھی نئی جانکاری پچھلے چوبیس گھنٹے میں نہیں آئی ہے پرانے ہی نوٹیسز دیکھ رہے ہیں پروفیزن سیلیکشن ایسٹری بائی ٹکنالوجی کے لئے فی سمیشن اور ایم ٹیک پروگرام کے لئے فی سمیشن کی ڈیٹ اب ختم ہو چکی ہے وہیں آگے بات کریں منیپور انورسیٹی کے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کئی نوٹیسز آئی ہیں بارہ جولائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا بھی سیلیکشن ہوا ہے اس نوٹیسز کے ایکارڈنگ آپ کو آگے کی پرکری آگے کے پروسسز کو پورا کرنا ہے وہیں بات کریں جینیو کی تو جینیو کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے جینیو کے بار نظر ڈالتا سکھ کم انورسیٹی کی یہاں پہ بھی کوئی نوٹیس آئی نہیں ہے ایڈمیشن کے رگارڈنگ سیویٹ کی جی یا پی جی کے رگارڈنگ انورسیٹی آب تہلی پچھلے چوبیس گھنٹے میں حالانکہ کوئی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے انورسیٹی نے پھر سے ایک نوٹیس جاری کے میرے انٹری اینڈ کریکشن وینڈو کے لیے یہ نوٹیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ کوئی بھی نئی نوٹیس نہیں ہے اگر آپ کو نیا ریجیشن کرانا ہے تو سکیلنگ آپ کو یہاں ملتی ہے نوٹیس میں کیا دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پٹا پٹ میں نوٹیس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر نوٹیس آ رہی ہے جو نوٹیس ہے اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد جو بھی گائیڈ ڈانس دیئے ہوئے ان کو فالو کریں تاکہ آپ آگے کی پرکٹیا میں بھاگ لے سکتے ہیں یہ صرف پی جی پروگرامز کے لیے نوٹیس ہے وہیں سنٹرل ینورسٹی آب تہلی کے طرف سے ایک اڈمی کلنڈر پہلی جاری کیا جا چکا ہے اس کے ایک آرڈنگ کلاسز ایک آگست سے شروع ہوں گی بابا صاحب بھی مرام بیت کر ینورسٹی ویکنڈ سٹس کے لیے سیکنڈ میری شیئر ینورسٹی نے جاری کیا تھا یہی پرانی نوٹیس ہے جس کو میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے گیارہ جولائی کے نوٹیس ہے دیپارٹمنٹ آف فارمیلٹرکل سائنس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میریٹ لیشت کے ریگارڈنگ جو پیج ہے وہ پیج آپ ساپنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر ہے اس پیج پر ایڈمیشن کے ریگارڈنگ پوری جانکاری رہتی ہے بی بی ایو کی بابا صاحب بھی مرام بیت کر انورسٹی جو کی اچھی انورسٹی ہے میریٹ لیشت پیج 2 کی یہاں سے ملے گی ویکنڈ سیٹ کی شٹیٹس آپ کو یہاں سے ملے گی جن کا سیلیکشن ہو گیا اس کے لیشت یہاں ہے اس کے علاوہ کئی اور نوٹیس ہے جو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بی بی ایو کی یہ نوٹیس ہے جو ڈاکمنٹ سمیشن کے لئے جیٹ 31 جولائی دیا ہے انورسٹی نے اور اس کے علاوہ جو ایڈمیشن شیڈیول ہے اس کے ایک آرڈنگ 13 جولائی تک بھی سمیشن آپ کو کرنا ہے اور کل ویکنڈ سیٹ کی شٹیٹس جاری کی جائے گی 15 جولائی سے کلاسے شروع ہو رہی ہیں اور آف لائن ویلیفکیشن بھی ہوگا سنٹرل انورسٹی آف کشمیر کے طرف سے پچھلے چوبیز دھنٹے میں یہ نوٹیسز آئی ہیں یہ پرویجنل شارٹ لیشتڈ لیشت ہے ان لنکس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں سنٹرل انورسٹی آف اوڈیسا کی تو یہ نوٹیسز ہیں ان نوٹیسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیسز کو کلک کریں بس سارویز ویٹ انگلیش پی جی پروگرام تھرڈ میرے کلیس پی ایم اینج ایم سی یہ ساری جانکاری آپ کو ملتی ہے لیکن فیلحال یو جی کے رگارنگ کوئی بھی نئی جانکاری نہیں آئی ہے اور یو جی کے ریجسٹریشن سیویٹ کے ایمیشن ریزلٹ آنے کے بعد ہی شروع ہوں گے اس کے بعد سنٹرل انورسٹی آف پنجاب تھرڈ راؤنڈ کے ایمیشن پروسس کلوز ہو چکے اس لیشٹ کے ایک وارڈنگ گیارہ جولائی تک فی پییمنٹ کرنا تھا اس کے بعد ابھی فیلحال چوبیس گھنٹے میں کوئی نئی نوٹیس آئی نہیں ہے مجھے لگ رہا اسے انورسٹی میں ویکنڈ سیٹس کے لیے اب سپورٹ ایمیشن ہو سکتا ہے سنٹرل انورسٹی آف پنجاب کے بعد انورسٹی آف ہیدرباد کوئی نئی نوٹیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں نہیں آئی ہے وہیں بات کریں کروگ ہاشی دار سوشوی دیالے کی تو یہ نوٹیسز ہیں پی جی کانسلنگ کے ریگارڈنگ ریزلٹ کانسیڈریشن اس میں بتایا گیا کہ اکتیس جولائی تک آپ کو فی ڈاکمنٹ سمیشن کر دینا ہے ورنہ آپ کی ایمیشن کو کینسل کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹیس ہے مارکشوٹ کے ریگارڈنگ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو ایمیشن پروسس ہے 12 جولائی کو پہلے راؤنڈ کی ایمیشن پروسس کمپلیٹ ہو چکی ہے 22 جولائی کو سیکنڈ راؤنڈ کی پروسس شروع ہوگی جولائی کو سیکنڈ میریٹریش چاری کی جائے گی مہاتبہ آگاندھی سینٹرل ایمیشن مہتیہاری اس میں سپورٹ کانسلنگ ہو رہا ہے ایمیشن اگر ویکن سیٹ ایمیشن بائی ٹکنیولوجی لنک کو کلک کر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سپورٹ ایمیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اگر ویکن سیٹس ہے آپ کی کینٹیگری میں اس کے علاوہ ایمیشن کی کے لیے بھی نوٹس آئی ہے اگر آپ کو فی ریفنڈ کے ریگارڈنگ ہے کوئی بھی جانکار چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرین پر یہ ایمیل آئی ڈیز ہیں اور ساتھ ساتھ آپ موبائل نمبر بھی پاس سکتے ہیں اس موبائل نمبر پہ کال کر کے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تیجپور انورٹسٹی انورٹسٹی کے پیچ پر یو جی پی جی کے ریگارڈنگ کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے تیجپور انورٹسٹی کے بعد تیجپور انورٹسٹی انہیں کئی نوٹسز جاری کیا ہے ان لنکس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تیجپور انورٹسٹی میں 22 جولائی سے کلاسے شروع ہو رہی ہیں سمیشٹر کلنڈر آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ کر آپ آگے کے پلاننگ کو کر سکتے ہیں وہی بات کریں سنٹرل انورٹسٹی آدھر پردیش کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے UGPG کے ریگارڈنگ وہیں سنٹرل انورٹسٹی آدھر پردیش یہاں پہ بھی کوئی نئی نوٹس پچھلے 24 گھنٹے میں نہیں آئی ہے سنٹرل انورٹسٹی کلالا کے بعد اسم انورٹسٹی کوئی نئی نوٹس CUAT UG یا PG کے ریگارڈنگ اس انورٹسٹی نے جاری نہیں کیا ہے تو اسم انورٹسٹی کی طرف سے CUAT UG یا PG کے ریگارڈنگ کوئی بھی نوٹسٹ نہیں ہے انورٹسٹی کے اپنے ایڈمیشن پروسس جو انڈیپینڈنگ وہ چلا رہی ہیں اسی کے ریگارڈنگ ہی نوٹیفیکیشن آتی ہیں تو اسم انورٹسٹی کا اطرق کرتے ہیں سنٹرل انورٹسٹی آف کرناٹا یہاں پہ پھر سے ویکنڈ سٹ کے لیے ایڈمیشن سو رہے نوٹیفیکیشن تو پہلے ہی آگئی ہے اور ساتھی ساتھ last date of registration کو پڑھا کے 15 جولائی کر دیا گیا ہے یہ نئی نوٹس ہے 12 جولائی کی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوٹس ہے 12 جولائی کی نوٹس میں آپ 15 جولائی کے صبح 11 بیت تک apply کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو نوٹس ہے registration کی وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کی ویکنڈ سیٹ کے لئے registration ہوں گی جن جن ورسز کے لئے ویکنڈ سیٹ ہے انہی کلاف apply کر سکتے ہیں جن میں ویکنڈ سیٹ نہیں ہے تو apply نہ کریں ورنہ آپ پیسے برباد ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ سیٹ کی status آپ یہاں سے دیکھ لیں کتنے کتنے ویکنڈ سیٹ سیٹ کرنا ٹکے کے بعد رکھ کر اس ویب سائٹ سے آپ registration کرا سکتے ہیں سم پورٹل کے دروں آپ URL دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد رکھ کرتے ہیں ایف لو یونیورسٹی کی ایڈمیشن پروسس چل رہی ہے پندرہ جولائی اور سترہ جولائی کو کانسلنگ کی ڈیٹ ہے تو اگر آپ کا نام آتا ہے لسٹ میں آگے پرکڑی آپ کو پوری کرنی ہے وہ نور ایشٹر ہیل انور سٹی آئی ہیں ہالانکہ سویت یو جی پی جی که رگار بیٹک کے لئے آئی ہیں جس نور سکتے ہیں پہلے بھی شیئر کیا تھا اور جو فریش ریسٹریشن ہے بھی سمٹ پورٹل میں شروع نہیں ہوئی ہے نور ایشٹر ہیل انور سٹی آنے نئے ہوگی ڈاکٹر ہری سنگ گوھر انور سٹی کوئی نئی نوٹیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں نہیں آئی اور آخر میں اگن ٹو کے جو شیڈیول ہے جو اس کے اکارڈنگ آف لائن چل رہی انور سٹی کی 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 پس میں تو آپ 15 جولائی تک آف لائن کرا دینا ہے اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تب ہی آپ کو آفر کیا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لیسٹ ہے یہ نوٹیس ہے آپ یہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ساتھ ایڈمیشن پیج کو بھی ڈائرٹ وزیٹ کر آپ ساری جانگاری حاصل کر سکتے ہوں آپ پہ لیسٹ دکھے گی اگر